مقبوزہ کشمیر میں مستصر لوگ ڈاؤن کو 103 روز ہو چکا ہے انٹرنیٹ، موبائل سمیت، وادی بھر میں تمام مواسلاتی ذرائع بند ہیں خوراک اور طبیز اہولیات نہ ہونے سے کشمیریوں کا جینہ محال ہو چکا ہے مقبوزہ کشمیر میں بھارتی فوج کے انسانی حقوقی بیرہمانہ پامالی کرفیون، لاکڈاؤن، گھر گھر تلاشی کے دوران کشمیری نوجوانوں کی جانوں سے کھیلنے مساجد میں نماز پڑھنے پر پابندی اور اشیخ اردو نوش کی کلر کو 103 روز ہو چکے ہیں وادی بھر میں تمام مواسلاتی رابطے، انٹرنیٹ سرویس اور دیگر طبی سہولیات بھی موطل ہیں کٹ پتلی انتظامیہ نے وادی کو جیل میں بدل کر رکھ دیا جولائی میں تحریک آزادی کے نوجوان کمانڈر برحان مظفر وانی کی بھارتی فورسز کے ہاتھوں شہادت کے بعد سے مقبوزہ کشمیر میں بھارتی فوج اور کٹ پتلی انتظامیہ کے خلاف اتجائجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے جس میں اب تک 110 سے زائد کشمیری شہید اور ہزاروں زخمی ہو چکے ہیں کشمیری ریاست کا اسلامی تشخص مٹانے کے لیے اہم امارتوں، ہسپتالوں، ہوایی ادھوں، کرکٹ گراؤنڈ اور شہراؤں کے نام آر ایس ایس اور بی جے پی کے لیڈر سے منصوب کرنے کی منصوبہ بندی پر بھی عمل درامل شروع ہو چکا ہے تاہم زبانی جوہ خرص سے زیادہ اقوام متحدہ اور عالمی برادری کی جانت سے مقبوط آبادی میں جاری ظالمان اقدامات کو روکنے کے لیے کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا گیا ہے